بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے کملی میں لپٹنے والے رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو ہمن قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہو وکیلا واصبر على ما یقولون واحجرهم حجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلهم قلیلا اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا لَا غُصَّتِهُ وَعَذَابًا أَلِيمًا وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور درد دینے والا عذاب ہے یوم تردف الارض والجبال فکیف تتقون ان کفرتم یومی یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةَ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے اے اہلِ مکہ جس طرح ہم نے فیرون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجی ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے سو فیرون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانوگے تو اس دن سے کس طرح بچوگے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا جس سے آسمان تھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک والله يقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون فی الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فی سبيل اللہ فقرؤوا ما تیسر منه واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لئنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز آئم کرتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور سلے میں بہت عظیم پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے